شروع دلی سے کرتے ہیں لیکن دلی کی جب ہم خبر آپ کو بتائیں گے تو اثر جمہو کشمیر کا ہے اور کدشتہ کئی دنوں سے لگاتا راہ البرد کی علاقت کے بعد جو صورتحال وادی کشمیر کے اندر بنی ہوئی ہے اس کا اثر اب دلی کے پاور کاریڈور کے اندر بھی دیکھنے کو ملا ہے اور خبر یہ ہے کہ صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے وزیر داخلہ صاحب نے ایک اعلیٰ سطح اجلاس کو طلب کیا ہے وادی میں ٹارگٹ کلنگ اور امرنات یادرہ دوہزار وائس کو لے کر وزارت داخلہ کے اندر اہم ترین اجلاس کل منقد ہونے جا رہا ہے اور اجلاس کی صدارت خود وزیر داخلہ امیت شاک کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں خبر یہ ہے کہ میچنگ کے لیے لیفٹرین گورنر سمیت جمہو کشمیر انتظامیہ کے عالی افسران کا دلی آمد شروع ہو گئی ہے ادھر ڈیریکٹر جنرل سی آر پی ایف حالات کا جائزہ لینے کے لیے آج جمہو کے اندر موجود رہیں گے اور جمہو کے ساتھ جمہو اور وادی کے دورے پر ہے جہاں پر وہ سلامتی صورتحال کا بھی جائزہ لینے گے اور آنے والے دنوں میں امرنات یادرہ کے اوپر کیے جانے والے انتظامات کے حوالے سے بھی ریویو میٹنگ میں حصہ لیں گے یعنی جہاں پچھلے کئی دنوں سے ہم بتا رہے تھے آپ کو کی جو صورتحال بنی ہوئی تھی جو ٹارگٹ کلنگ ہو رہی تھی اور ہوئی ہے اس کو لے کر اب بازابتہ طور پر کل سترہ میں کو صبح گیارہ بجے نورت بلوک کے اندر ایک علاستی اجلاس کو طلب کیا گیا ہے اور نورت بلوک کے اندر جو اجلاس طلب کیا گیا ہے اس کی سربراہی خود وزیر داخلہ کریں گے اور لیٹنین گورنر منو سنہ سمیت چیپ سیکیٹری ڈاکٹر ارن کمار میتا ایڈیشنل چیپ سیکیٹری ہوم آرکے گویل گیٹر جنرل پولیس دل باک سنگ سپیشل ڈی جی سی آئی ڈی رشمی رنجن اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور پولیس اور انتظامیہ کے سینئر افسران جو ہے وہ میٹنگ کا حصہ بن رہے ہیں مرکزی ہوم سیکیٹری اجل کمار بللا سنٹر آرن فورس کے ڈی ریکٹر آئی بی اور دیگر مرکزی ایجنسیوں کے ذمہ داروں کو بھی اس میٹنگ کے اندر طلب کیا گیا ہے تاکہ صورتحال کا جائزہ لیا جائے اور صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے جہاں دو بڑے امپورٹن باتیں ہیں ایک یہ کہ جیسے ہم نے کل بھی آپ کو بتایا کہ سٹک بوم کا ایک بڑا خطرہ بڑھ رہا ہے اور مختلف انگل سے ایجنسیاں جو ہے وہ کٹرہ والے دماغے کو دیکھ رہی ہے اپنے طریقے سے دیکھ رہی ہے انٹیلیجنس بیرو کے افسر وہاں پہنچے وہ اپنے طریقے سے دیکھ رہے ہیں ادھر اس حوالے سے بھی کلے گفتگو ہوگی اور آنے والے دنوں میں تقریباً ڈائی سال کے وقت کے بعد جو امانات یاترہ شروع ہونے جاری ہے جس پر ابھی تک ایک محتاط اندازے کے مطابق تین لاکھ سے زائد یاتریوں نے اپنی ریجسٹریشن مکمل کروائی ہے اس بڑے پیمانے پر یاترہ کو مکمل کیا جائے اور احسن طریقے سے یہ یاترہ ہو کسی طریقے کا کوئی انٹورٹ نہ ہو اس میں انتظامات کا بھی جائزہ لیا جائے گا کل کی اہم میٹنگ جو ہے اس میں ریویو سیکیورٹی کا امانات یاترہ کے حوالے سے ہوگا انٹرنل سیکیورٹی کا ریویو ہوگا اور جو کشمیری پنڈیتوں کی طرف سے پچھلے کئی دنوں سے لگاتار احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں اس پر بھی فرس ٹینڈ رپورٹ جو ہے وہ داخلہ وزارت کے نے تیار کی ہے جو وزیر داخلہ امید شاہ کے سامنے رکھنے کی امید رکھی جا رہی ہے یاد رکھئے گا اس سے پہلے دو بار عجر کمار بلہ نے جمہور کشمیری کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس طلب کیا تھا اور ایک اجلاس کی صدارت خود لپکنڈ گورنر نے بھی کی تھی لیکن اب اہم ترین اجلاس جو ہے وہ داخلہ وزیر خود کرنے جا رہے ہیں ادھر خبر یہ ہے کہ جمہور کشمیری کے اندر تقریباً چار سو ایڈیشنل کمپنیاں سینٹر آرم پولیس فورس کی روانہ کی جائیں گی تاکہ فل پروف سیکیورٹی ارینجمنٹس کیے جائیں امانات یاتریوں کے لیے اور جہاں جہاں پر ضرورت ہے سیکیورٹی کو مزید سخت کرنے کی کشمیری پنڈپ مائگرنٹوں کے ملازمین کے لیے وہاں پر وہ سیکیورٹی کے لیے معمور کیے جا سکے ہیں یہ اطلاع بڑی امپورٹن جہاں ہمیں مل رہی ہے ایک مختلف کوارٹر سے کہ ایڈیشنل ڈیپلائیمنٹ کی مانگ جمہور کشمیر انتظامیہ کی طرف سے کی جائے گی جہاں کل یہ اجلاس منقید ہونے جا رہا ہے وہیں پر ڈی جی سی آر پی اف پہلے ہی جمہور کشمیر کے دورے پر آ چکے ہیں اور آج ان کا دورہ جو ہے وہ رہے گا کشمیر گاٹی کے اندر جہاں پر وہ مختلف میٹنگز کا حصہ بھی لیں گے اور سی آر پی اف کی طرف سے کیے جانے والے پروگراموں کا بھی جائزہ لیں گے تو کل ملا کر کل کا دن اہم دن ہوگا جب گیارہ بجے اجلاس طلب اجلاس ہوگا لاب بلوک کے اندر جس کی سربراہی خود داخلہ وزیر کریں گے اس کے بعد کیا کچھ حکمت ملی ہوگی اس سے ہم آپ کو پل پل کا ضرور اپ ڈیٹ بھی کریں گے تو بڑی خبر کہ امرنات یاترا اور تارگٹ کلنگ کو لے کر کل گیارہ بجے داخلہ وزیر کی سربراہی میں ایک اعلیٰ ترین اجلاس طلب کیا گیا ہے جس میں کئی بڑے فیصلے ہونے جا رہی ہیں